الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین نفضل الصلاة و اکمل السلام على سید المرسلین اکرم الابولین والآخرین خاتم النبیین قائد الغرز المحجلین نبی الحرمین امام القبلتین سید الکونین وصیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین المضیین بکل دین المنظه من کل عیب و شین جد الحسن والحسین نبی اللنبی عظیم الرجا عمیم الجود والعطا حبیب رب العرض والسما اللذی کان نبیم و آدم بین الدین والمار درد اللہ المکنون سرد اللہ المخضون عالم ما کان و ما یکون نور الافئدت والعیون سرور القلب المحضون سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب ربنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا و شفائنا و شفائ صدورنا و وکیلنا و کفیلنا و مأوالا و ملجانا محمد النبی المبعوث المبعوث رحمتا للعالمین و آله الطیبین الظاهرین و عزباده الظاهرات امهات المؤمنین و اصحابه المعظمین المكرمین و اولیاء من ذه الراشدین المرشدین اما بعد فعوب بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تذکرونی اذکركم و اشکرونی و لا تخفرون صدق الله مولانا العظیم و صدق رسوله النبی الكریم و نحن على ذلك لمن الشاہدین و الشاکرین والحمدللہ رب العالمین علماء بابقار نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی پر یقین رکھنے والو اللہ جل جلالہو اور اس کے نیک بندوں سے نسبت رکھنے والو اس حقیقت کو خوب یاد کیجئے اور اپنے ذہن میں رکھیں کہ آج کی دنیا میں جس جگہ بھی آپ کو ایمان نظر آئے جس قوم کے متعلق آپ یہ یقین کریں کہ یہ قوم صاحب ایمان ہے ایمان والی قوم ہے جو سوسائیٹی آپ کو سلڑھی ہوئی اچھی ایمان والی سوسائیٹی نظر آئے تو آپ اس سوسائیٹی کے متعلق اس قوم کے متعلق یہ فائنل فیصلہ کر لیجئے کہ یہ قوم وہی ہے یہ سوسائیٹی وہی ہے جس کے ہاتھ میں کسی دا کسی ادنا کے خاص بندے کا دامن ہے کیوں یہ آج کی بات میں نہیں عرض کرتا میں ایک زمانے کی خاص بات نہیں عرض کرتا چودہ سورس کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے ہمارا ماضی ہم کو بتاتا ہے باز ہم کو بتاتا ہے کہ ہر زمانے میں مسلمانوں کی روحانی طرف پر مسلمانوں کی ایمانی پر اپنی مسلمانوں کی قومی پر اپنی وہ صرف اس وجہ سے تھی کہ ان لوگوں کا کلیکشن ان لوگوں کا تعذف ہر زمانے میں کسی نہ کسی اللہ کے ولی کے ساتھ یہی وجہ ہے یہ جب دعا کرنے والوں نے یہ دعا چی اور غر سے کہا کہ الہا ہمیں اس کی میرے راستے پر جلا خدا بندی عالم ہم کہا جائے کونسا راستہ احتیار کریں کونسی راہ کونسی طرف کونسا طریقہ میرے لیے ہے جس طریقے پر چل کر ہم سرات متقیم پر جنگ سکتے ہیں قرآن کریم نے بڑی سفائی سے اعلان کیا اور فرمایا وَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَا وَإِلَيَّا اے انسانوں راستہ ان لوگوں کا اختیار کرو طریقہ ان لوگوں کا اختیار کرو توپی ان لوگوں کی کرو جو میرا بن چکا ہے جس نے میرے راستے تم اختیار کیا جو میری محبت میں دوب چکا ہے جس نے اپنی زندگی کو میری ساتھ میں میرے فرمان میں جس نے قربان کر دیا جو میرا ہو گیا تم اس کے ہو جاؤ جب تم اس کے ہو جاؤ گے تو تم میرے ہو جاؤ مزرگوں مزرگوں عزیدوں اور دوستوں آپ حضرات میں تو اپنا تعارف الحمدللہ کرایا اور یہ جلسہ یہ گیدری اور یہ غوچیا منزل یہ سب اپنی اپنی جگہ ایک بڑی داستان درستی ہے اس کی بڑی ہسٹری ہے اپنی نسبت کے اعتبار سے یہ مقامات بڑے عجیب و غریب ہیں لیکن میں اپنا انٹروڈیکشن آپ کو کراؤں آپ سنکر حسینیہ کہ یہ عجیب آدمی ہے کہ اپنا انٹروڈیکشن خود ہی کراتا ہے سنیے میں اپنے نام کا انٹروڈیکشن نہیں کراؤں میں اپنی ذات کے متعلق نہیں ارد کروں گا میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں وہ ہوں یا یہ ہوں میں اپنی قابلیت کا اعتبار آپ کے سامنے نہیں کروں گا میں عرب کرنا چاہتا ہوں کہ غوچیا منزل میں جو میرا آنا ہوا یہ میری آمد ہوئی میرے دوستو یہ اس کے نام کی کچش تھی یہ اس کے نام کی نسبت تھی یہاں کے لوگوں کے جانبات تھے کیوں کہ جو آدمی آپ سے اس وقت بول رہا ہے یہ خود بخیر قادری ہے اور حضور غوث عادم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کا ایک ادھرہ قدتہ ہے میں خود قادری ہوں مجھے حضور غوث عادم رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت ہے اور اس لئے اس نسبت کی جہاں کہیں بھی جھلک نظر آ جاتی ہے جہاں کہیں میں دیکھتا ہوں کہ حضور غوث عادم سے اس کو نسبت ہے مرس بس میرے روست تو وہی سرے اخدت چھک جاتا ہے وہی محبت و دنیا میں بہار آ جاتی ہے میری آمد کی بجے یہ ہے کہ حضور عادم شہن شاہ رضی اللہ عنہ عرص ہو رہا ہے اور میرے دوست غلام آقا کی طرف کو جاتا ہے وفادار جو مرید ہوگا وہ اپنے شیخ کی طرف جائے گا میرے عزیز دوست جو قادری غلام ہوگا وہ حضور غلام کے آفتانے کی طرف ان کے نام کی طرف ان کے نسبت کی طرف ان کی ارادت کی طرف جائے گا یہی چذبہ مجھے آج کے کون میں آپ کے اس مقام پر کھینج کر لے آیا ہے یہ کیوں سنیے ہاں ہاں اے غلام اے بغداد چی کمبت میں آرام فرمانے والے آقا اے بغدادی دولہا آہا تو مجھے دین ہے آقا دین کو زندہ سمایا آقا تجھ سے در در سے ہے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت تجھ سے در در سے ہے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گل دن میں دی ہے نور کا جورہ تیرا میری گل دن میں دی ہے آنا حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب قادری فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی نے عرض کیا کہ حضور غوث العظم تجھ سے در در سے ہے سگ آقا تیرا در سلامت رہ اور تیرے در کے کتے بھی سلامت رہ اور آقا آپ کے در کے کتوں سے مجھے نسبت ہے مجھے connection ہے تجھ سے در در سے ہے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت اور میری گر دن میں بھی ہے دور کا جورہ تیرا دیکھ ہے میں دیریکٹ آپ سے تعلق رستہ ہوں میرا connection دور تے بد صحیح چور صحیح مجھ میں ناکار صحیح آقا مجھے اپنے گناہوں کا اقرار ہے مجھے اپنی بدکاریوں کا اقرار ہے حضور میں کچھ بھی صحیح لیکن ہوں آپ کا غلام بد صحیح چور صحیح مجھ میں ناکار صحیح اے میں کیسا ہی صحیح ہوں تو کریمہ تیرا اے میں کیسا ہی صحیح آقا آپ کی نصفت پر مجھے ناغ ہے آپ کی غلامی پر مجھے ناغ ہے ٹھیک ہے کہ میں گناہ کار ہوں ٹھیک ہے کہ میں سیاہ کار ہوں لیکن شہنشاہ بغداد میں نے آپ کے نانا چان سے دامن کو تھاما ہے محمد رسول اللہ کا کلمہ میں نے پڑھا ہے آپ کے دامن پر مچھلتے ہیں بلکتے ہیں آپ کا دامن میرے آج میں اس نسبت پر مجھے ناغ ہے بد صحیح چور صحیح مجھ میں ناکار صحیح اے کچھ بھی صحیح لیکن آپ کا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان علامت ہے میرے پاپ کیوں کہ جس کے دل میں حضور غوث الازم کی محبت ہوگی جو حضور غوث الازم کا غلام ہوگا وہ بے ایمان نہیں ہو سکتا وہ بے دین نہیں ہو سکتا گناہ گار تو ہو سکتا ہے بد گار تو ہو میرے عزیز دوستو یہی وجہ ہے کہ آج جہاں حضور آدم کا نام آپ کو نظر آ جہاں ان کی نسبت آپ کو نظر آ جائے جہاں ان کا کلشن آپ کو نظر آ جائے آپ سمجھ لیں کہ یہاں ایمان باقی ہے یہاں ارادت باقی ہے یہاں نسبت باقی ہے اور یہ سب کچھ اس لیے ہے آہا کہ منو دست تامان آل رسول الہا اگر دعوتم رد کنی ور قبول اگر دعوتم رد کنی ور قبول اور منو دست تامان آل رسول اے اللہ میں نے تیرے نبی حضرت محمد مکتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام بیٹوں کے بیٹے اور نباسوں کے نباسے کا دامن اس لیے میں نے تھاما ہے یہ مجھے معلوم ہے کہ عبدالقادر جیلانی کی رگوں میں حسینی خون ہے اور حسینی صدیات ہے ہم اس نسبت پرناس کرتے ہیں اور کہتے کہ منو دست دامان آل رسول اگر دعوتم میں انٹرولیکشن نہیں کراؤں گا میں اپنی ذات کے متعلق نہیں ارز کروں گا میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں وہ ہوں یا یہ ہوں میں اپنی قابلیت کا ایتان آپ کے سامنے نہیں کروں گا میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ غوثیہ منزل میں جو میرا آنا ہوا یہ میری آمد ہوئی میرے دوستو یہ اس کے نام کی کشش تھی یہ اس کے نام کی تاہے میں خود قادری ہوں مجھے حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت ہے اور اس لئے اس نسبت کی جہاں کہیں بھی چھلک نظر آ جاتی ہے جہاں کہیں بھی میں دیکھتا ہوں کہ حضور غوث العظم سے اس کو نسبت ہے بس میرے دوستو وہی سر عقیدت چھک جاتا ہے وہی محبت ارادت کی دنیا میں بہار آ جاتی ہے میری آمد کی بجے یہ ہے کہ میں نے سنا کہ غوث یا منزل میں حضور غوث العظم شہن شاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کا عرص ہو رہا ہے اور میرے دوستو غلام آقا کی طرف کو جاتا ہے کتہ جو ہے وہ اپنے مالک کی طرف کو جاتا ہے وفادار جو مرید ہوگا وہ اپنے شیخ کی طرف کو جائے گا میرے عزیز جو قادری غلام ہوگا وہ حضور غوث العظم کے آستانے کی طرف ان کے نام کی طرف ان کے نصبت کی طرف ان کی ارادت کی طرف جائے گا یہی جذبہ مجھے آج کے کون میں آپ کے اس مقام پر کھیج کر لے آیا ہے یہ کیوں سنیے ہاں ہاں اے غوث العظم اے بغداد کی گمبت میں آرام فرمانے والے آقا اے بغدادی دولہا ہاں ہاں تو محیط دین ہے آپ نے دین کو زندہ فرما آقا تجھ سے در در تجھ سے در در سے ہے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت تجھ سے در در سے ہے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا میری گردن میں بھی ہے عالی حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب قادری فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی نے عرض کیا کہ حضور غوث العظم تجھ سے در در سے ہے سگ آقا تیرا در سلامت رہے اور تیرے در کے کتے بھی سلامت رہے اور آقا آپ کے ہے مجھ کو نسبت اور میری گردن میں بھی ہے دور کا دور تیرا ٹھیک ہے میں دیریکٹ آپ سے تعلق رکھتا ہوں میرا کنیکشن ذرا دور سے ہے لیکن بد صحیح چور صحیح مجھ میں ناتار صحیح آقا مجھے اپنے گناہوں کا اقرار ہے مجھے اپنی بدکاریوں کا اقرار ہے حضور میں کچھ نہیں صحیح لیکن ہوں آپ کا غلام بد صحیح چور صحیح مجھ میں ناکار صحیح اے میں کیسا ہی صحیح ہوں تو کریمہ تیرا اے میں کیسا ہی صحیح آقا آپ کی نسبت پر مجھے ناب ہے آپ کی غلامی پر مجھے ناب ہے چھیک ہے کہ میں میں نے آپ کے نانا جان کے دامن کو تھاما ہے محمد رسول اللہ کا کلمہ میں پڑھا ہے آپ کے دامن پر مچھلتے ہیں بلکتے ہیں آپ کا دامن میرے آت میں ہے اس نسبت پر مجھے ناز ہے بد صحیح چور صحیح مجری میں ناکار صحیح اے میں کیسا ہی صحیح ہوں تو کریمہ تیرا حضور غوث العظم رضی اللہ عنہ میں کچھ بھی صحیح لیکن آپ کا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان سلامت ہے میرے پاس کیوں کہ جس کے دل میں حضور غوث العظم کی محبت ہوگی جو حضور غوث العظم کا غلام ہوگا وہ بے ایمان نہیں ہو سکتا گنہگار تو ہو سکتا ہے بدکار تو ہو سکتا ہے سیاہ کار تو ہو سکتا ہے لیکن حضور غوث العظم کا غلام کسی درجہ پر ہو مگر بے ایمان نہیں ہوگا میرے عزیز دوستو یہی وجہ ہے کہ آج جہاں حضور غوث العظم کا نام آپ کو نظر آ جائے جہاں ان کی نسبت آپ کو نظر آ جائے جہاں ان کا connection آپ کو نظر آ جائے آپ سمجھ لیں کہ یہاں ایمان باقی ہے یہاں ارادت باقی ہے یہاں نسبت باقی ہے اور یہ سب کچھ اس لیے ہے آہا کہ منو دست دامان آل رسول الہا اگر دعوت رد کنی ور قبول اگر دعوت رد کنی ور قبول اور منو دست دامان آل رسول اے اللہ میں نے تیرے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ سلم کے غلاموں کے غلام بیٹوں کے بیٹے اور نواسوں کے نواسے کا دامن اس لیے میں نے تھاما ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ عبدالقادر جیلانی کی رگوں میں حسینی خون ہے اور حسینی سجاد ہے ہم اس نسبت پر ناز کرتے ہیں اور کہتے کہ منو دست دامان آل رسول اگر دعوت رد کنی ور قبول اللہ میری دعا کو تو قبول کرے یا رد کرے یہ تیری مرضی یہ تیرا کرم لیکن اپنا حال تو یہ ہے کہ منو رسول اللہ اکبر آل رسول کا دامن میرے دوستو ہاتھوں میں ہے تو جس کے ہاتھ میں آل رسول کا دامن ہو الہا اس آل رسول کے دامن کا صدقہ کہ ہمیں نیکی کی توفیق ادا فرماؤں ہمیں عمل کے میدان میں اور اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقص قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق ادا فرماؤں میرے دوستو جس نواسے کا ذکر ہو رہا ہے آؤ آؤ ان کے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ سلم پر درود پڑھ لو اللہ مصلي علیہ سیدنا ونبینا وشفینا وحبیبنا ومولانا محمد مبارک وصلیم علیہ زور سے پڑھئے مل کر پڑھئے سب پڑھئے درود پڑھئے سیدنا ونبینا وشفینا وحبیبنا ومولانا محمد مبارک وصلیم علیہ سیدنا ومولانا محمد مبارک وصلیم علیہ بزرگو دوستو بھائیو اور بہنو آپ نے دنیا میں ایسا ہیرو آپ نے کم دیکھا ہوگا ایسا ہیرو آپ کی نظر سے کم گزرا ہوگا جو ایک مقام پر تشریف رکھتا ہو ہو کسی اور ملک میں بستا ہو لیکن اس کی محبت دنیا میں ایک نہیں دو نہیں کڑھو محبت محبت اس سے ہو کہ جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہو ذرا سوچئے کہ شہنشاہ بغداد حضور غوث العظم رضی اللہ عنہوں کہاں ہیں بغداد مقدس میں جلبا فرما ہے سرزمین عراق سے آپ کا تعلق ہے لیکن حال یہ ہے ان کی کرامت کہیے ان کی عظمت کہیے یا عزت کہیے فرماتے ہیں کہ ہر ولی کے لیے ایک نہ ایک روٹ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ان کے لیے سٹریس یا روڈ ہوتا ہے ہر ولی کسی نہ کسی نبی کی کوپی کرتا ہے اور نبی کا مظہر ہوتا ہے لیکن میں اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں مظہر ہوں میں آئینہ ہوں اس کے معنی اگر آپ خیال کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر سلسلہ مسلمانوں کے یہاں روحانی سلسلے بھی ہیں ایک تو کنکشن ہوتا ہے جسمانی اور ایک ہے روحانی سلسلہ مسلمانوں میں جو روحانی سلسلے ہیں انہی سلسلوں کو ہم چشتیاں اور نظامیاں سہروردیاں اور سابرییاں مختلف ناموں سے ہم یاد کرتے ہیں ان سلسلوں میں ایک سلسلہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عمرو کا قادریہ بھی ہے ارت یہ کر رہا ہوں کہ حضور غوث العظم کی جو حکومت ہے پوری کائنات پر اس کی ایک مثال آپ دیکھئے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی اسلام آپ کو نظر آئے گا جہاں کہیں بھی جس جگہ آپ دیکھیں کہ اسلام ہے وہیں آپ کو یہ بات بھی نظر آئے گی کہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عمرو کا کوئی قادری غلام بھی بہا ضرور ہوگا حضور غوث العظم کی جو سخصیت ہے اندیا میں جا کر دیکھئے کشمیر میں جا کر دیکھئے پاکستان میں جا کر دیکھئے جس ملک میں آپ جائیں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عمرو کی جو شخصیت ہے وہ ایسی عظیم ہے کہ ان کی شخصیت کا شہرہ دور دور پھیلا ہوا ہے اور جہاں جہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پڑھنے والے ملتے ہیں وہاں وہاں حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عمرو کے نام نیوہ بھی نظر آتے ہیں یہ کیوں ہے؟ یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم مجھے یاد کرو تو پس میں تمہیں یاد کروں گا جو شخص اللہ تعالی کو یاد کرتا ہے تو اللہ اس کو یاد فرمائے گا کیا مطلب ہے؟ اس یاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی اس بندے کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا اور بندے اس کو یاد کرنے لگیں گے حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رب کو یاد کیا کتنا یاد کیا؟ کیسے یاد کیا؟ میرے دوستو ولایت کی تاریخ میں اس کا جواب نہیں ملتا رات دن یاد کیا تیس سال تک رات کو ایک ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر کے پورا پورا قرآن آپ نے ختم کر دیا اپنے اللہ کو یاد کیا اللہ اللہ کیا اس اللہ اللہ کرنے کا یہ ریزلٹ نکلا کہ اللہ تعالی نے ان کی محبت کو تمام مسلمانوں کے دلوں میں اللہ نے ان کی محبت کو ڈال دی اور ہر مسلمان حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے لگا یہ عجیب بات ہے خود حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال فرمایا اور پوچھا دوزخ کے مالک سے دوزخ کا جو انسپیکٹر ہے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ میرے کسی مرید کا تمہارے ریجسٹر میں نام ہے میرا کوئی مرید جہنم میں جائے گا دوزخ کے انسپیکٹر نے جواب دیا کہ اے غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا کوئی مرید جہنم میں نہیں جائے گا آپ کے مرید کا نام میرے ریجسٹر میں نہیں ہے اس واقعے کو اخبار الاخیار شریف میں حضرت شیخ محق عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی عنہ نے لکھا ہے آپ کا کوئی مرید جہنم میں نہیں جائے گا ظاہر ہے کہ حضور غوث العظم کا جو مرید ہوگا وہ نمازی ہوگا پرہزگار ہوگا اللہ اللہ کرنے والا ہوگا شریعت پر چلنے والا ہوگا کیونکہ بزرگوں کی جب نسبت ہوتی ہے تو آدمی نیک عامال کرتا ہے شیطان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور اللہ جل جلالہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا ہے میرے دوستو یاد رکھو بزرگوں کا نام لینا بڑی بات ہے خدا بند تعالیٰ توفیق عطا فرمائے لیکن بزرگوں کا نام لینے کے بعد بزرگوں کی طریقے پر چلنا بزرگوں کی سنت پر چلنا اور ان بزرگوں نے دنیا میں جو کام کیے انہوں نے اسلام کو جو زندہ کیا اسلام کو زندہ کرنا یہ بڑی بات ہے خدا بند عالم بزرگان دین کے نام لینے والوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے فرمایا میرا کوئی مرید جہنم میں نہیں جائے گا آپ کا کوئی مرید جہنم میں نہیں جائے گا اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کا مرید کون ہے مرید کون ہے آیا وہ مرید ہے کہ جس نے حضور غوث العظم کے ہاتھ پر آس اکھا اور بیعت ہو گیا وہ مرید ہے یا یہ کہ قیامت تک آنے والا ہر آدمی جو حضور غوث العظم سے محبت کرتا ہے وہ مرید مرید کون ہے آپ سے پوچھا گیا حضور غوث العظم شہن شاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا مرید ہر وہ آدمی ہے جو قیامت تک یہاں آئے گا اور مجھ سے محبت رکھے گا مجھ سے ارادت رکھے گا مجھ سے نسبت رکھے گا قیامت تک جو لوگ آکے رہیں گے ان کا نام میرے مرید جس کے ریسٹر میں لکھا جائے گا قیامت تک آنے والے میرے مرید ہیں ریزلٹ آپ کے سامنے ہے معلوم یہ ہوا کہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت اور محبت جس کے دل میں ہوگی الحمدللہ وہ ایمان نہیں ہوگا اور اسی لئے میں کہتا ہوں کہ ارے اور باتوں کو تو جانے دو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آج دنیا میں کسی قوم کے پاس اگر ایمان ہے تو یہ اولیاء کامدین کی نسبات اور ان کی محبت کا نتیجہ ہے اب آپ کی خدمت میں میں ارض کروں دیکھئے دنیا میں جو آدمی آپ کو نظر آتا ہے اس کی ایک ہوتی ہے باڈی اور ایک ہے اس کے اندر روح روح باڈی آپ کی کتنی اچھی ہو سر سے پاؤں تک آپ بڑے خوبصورت ہو چہرہ بھی آپ کا اچھا لباس بھی آپ کا اچھا کھانا پینہ بھی آپ کا اچھا ڈلت پوزیشن بھی آپ کی بہت اچھی ہو پیسے بھی آپ کے پاس بہت ہو لیکن یاد رکھئے کہ اسلام کی نظر میں جس کو ہم زندگی کہتے ہیں وہ زندگی صرف ہمارے جسم سے حاصل نہیں ہوتی اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری وڈی میں ہمارے جسم میں روح ہو روح روح جب ہوگی تو پھر میرے دوستو ہم بولیں گے بھی کام بھی کریں گے کھائیں گے بھی پینا بھی ہوگا یہ سب جتنے کام ہیں یہ مومنٹ جو ہے میرے دوستو یہ روح کی وجہ سے ہے اگر روح نہ ہو تو یہ ہمارا آپ کا جسم بالکل بیکار ہے اب یہ عجیب بات ہے کہ روح جب جسم میں ہوگی تو ہمارا جسم کام کرتا یہ ہاتھ چل رہے ہیں پاؤں چل رہے ہیں آنکھیں دیکھ رہی ہیں کام سے ہم سن رہے ہیں یہ تمام چیزیں اس لیے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر روح موجود ہے اندر روح موجود نہ ہو تو میرے دوستو یہ ہاتھ اور پاؤں جو ہے یہ بالکل بیکار ہے آپ دیکھتے رہتے ہیں ادھر روح نکلی اور روح کے نکلنے کے بعد اس باڈی کو اٹھا کر کے قبرستان لوگ لے جاتے ہیں اور مٹی کے نیچے منو مٹی کے نیچے میرے دوستو اس جسم کو چھپا دیا جاتا ہے معلوم یہ ہوا کہ روح جو ہے وہ بڑی چیز ہے اور روح کا اسٹیشن دل ہے روح جہاں رہتی ہے اس کا اسٹیشن ہے دل دل اگر صاف ہے تو روح بھی صاف ہوگی روح اگر صاف ہے تو جسم بھی صاف ہوگا باڈی بھی صاف ہوگی اس مثال کو اپنے سامنے رکھئے اور یہ سوچئے کہ ہم اپنی باڈی اور اپنے جسم کی حفاظت کے لئے کیا کیا کام کرتے ہیں چنانچہ اگر آپ تحقیق کریں گے تو سر سے لے کے پاؤں تک جو جسم کے پارٹس ہیں سر ہے آنکھ ہے کان ہے یہ ہمارا چسٹ ہے ہمارے پاؤں ہیں ایک پارٹ کے لئے دنیا میں اسپیشلسٹ ہوتے ہیں یہ جو بینٹل پاور ہے اس کا اسپیشلسٹ کو یور ہے آنکھوں کا اسپیشلسٹ ہے کان کا اسپیشلسٹ ہے اور میرے دوستو چسٹ کا اسپیشلسٹ ہے اور اسی طریقے سے یہ جو ہڈیاں ہوتی ہے بون اس کا اسپیشلسٹ ہے ہماری باڈی کے ایک ایک ٹکڑے کا اسپیشلسٹ دنیا میں ملتا ہے اگر آنکھوں میں خرابی ہو لوگ کہیں گے چلیے ایسے ڈاکٹر کے پاس چلیں جو آنکھوں کا اسپیشلسٹ ہے اگر دماغ میں خرابی ہے تو لوگ کہیں گے چلو مینٹل ہسپیٹر چلو وہاں دماغ کا اسپیشلسٹ آپ کو ملے گا اگر کسی کے چسٹ میں خرابی ہے تو وہ کہے گا چلو چسٹ کلینک چلو وہاں پر چسٹ کا اسپیسلسٹ موجود ہے اگر خدا نہ خواستہ کسی کا ہاتھ اگر بھی کھو اور ہاتھ کے اندر اگر خرابی ہو تو کہیں گے چلو ہاتھ اسپیسلسٹ ہے وہاں جا کر اپنے دل کا علاج کرا لو میرے دوستو یہ سب جتنا ہمارا ٹاپک ہے وہ سب ہماری اس باڈی سے متعلق ہے کہ جس باڈی کو روح نکننے کے بعد مٹی کے نیچے جا کر دبا دیتے ہیں عجیب بات ہے کھانے کا بھی پروگرام ہے پینے کا بھی پروگرام ہے پہننے اور اڑھنے کا بھی پروگرام ہے جس سب کی حفاظت کیا سامان تو دنیا میں بہت کچھ ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو جسم روح کا محتاج ہے اگر روح نہ ہو تو یہ جسم کام نہیں کر سکتا ہمیں آپ کو سوچنا ہے کہ ہم نے روح کو زندہ رکھنے کے لیے اور روح کو بیماری سے بچانے کے لیے بھی ہم نے کوئی انتظام کیا ہے اور جس طریقے سے جسم کے علاج کے لیے ڈاکٹروں کے پاتھ جایا جاتا ہے روح کے علاج کے لیے بھی ہم نے سوچا ہے کہ کسی ڈاکٹر کے پاتھ جانا چاہیے روح کا علاج کہا ہوتا ہے روح کا علاج کیسے ہوتا ہے روح کا علاج کون کرتا ہے بس میرے دوستو یہ جو لوگ جسم کا علاج کرتے ہیں بوڈی کا یہ داکٹر کہلاتے ہیں اور جو لوگ روح کا علاج کرتے ہیں وہ اولیاء کاملین کہلاتے ہیں ہم جسم کے علاج کرنے والوں پر یقین رکھتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو داکٹر بنایا آپ کے ہاتھ میں شفاہ دی بڑی اچھی بات ہے داکٹر صاحب آپ کی گولی نے ہمیں بڑا آرام پہنچایا داکٹر صاحب آپ کے علاج نے ہمارا بڑا کام کر دیا میرے دوستو آج کی دنیا کا ٹیبلٹ جو ہے وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے آج کی دنیا کا داکٹر جو ہے وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے اس کا تعلق جسم سے ہے تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ہماری روح ہے یہ جو ہمارا سول ہے اس کا کون ڈاکٹر ہے اور وہ کس طرح سے فائدہ پہنچا سکتا ہے یہی مجھے کہنا ہے کہ اس کے ڈاکٹر کا نام اولیاء کاملین ہے جس طریقے سے انسانی جسم کا ڈاکٹر وہ میرے دوستو فائدہ پہنچاتا ہے اسی طریقے سے جو روح کا ڈاکٹر ولی ہے وہ بھی انسانوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اور پہنچاتا ہے ہاں ہاں زفر علی خان نے بڑے مزے کی بات کہی وہ کہتا ہے کہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو اور ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو میرے دوستو دل کے علاج کے لیے اللہ کے ولیوں کے پاس جانا پڑتا ہے دل کے علاج کے لیے دل جب تک صحیح نہ ہو بات بنتی نہیں سنیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے بھی ابو بکر تھے عمر پہلے بھی عمر تھے عثمان پہلے بھی عثمان تھے اور علی پہلے بھی علی تھے لیکن جب سرکار دعالم جیسا ان کو پیڑ بھی لا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے روحانی طبیب جب انہیں ملے تو میرے دوست ابو بکر آئے تو صدیق بن گئے عمر آئے تو فاروق بن گئے عثمان آئے تو میرے دوستو جامع القرآن اور غنی بن گئے اور علی آئے تو حیدر کلدار بن گئے یاد رکھو محمد الرسول اللہ کی جب تک نسبت نہ ہو لا الہ الا اللہ کی حقیقت تک کوئی پہنچ نہیں سکتا جب محمد الرسول اللہ کی نسبت ہوگی جب محمد الرسول اللہ کی معرفت ہوگی تو پھر بندہ لا الہ الا اللہ کی معرفت تک پہنچے گا یہ سب کچھ میرے دوستو نسبت اور ارادت کا نام ہے آج کی دنیا میں اور آج کی دنیا میں نہیں ہر دنیا میں کچھ یہی طریقہ رہا ہے کہ جہاں اس قسم کا نام آیا بیری مریدی کا اور بیعت کا تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب معلوم نہیں یہ کیا سلسلہ ہے میرے عزیز دوستو یاد رکھو یہ کوئی ایسا سلسلہ نہیں جسے میں گھبرانے کی ضرورت ہے یہ سلسلہ بالکل صاف ہے اور میں نے عرض کیا کہ یہ تمام باتیں اس لیے ہیں کہ ہم دل کی دنیا کو آباد کریں دل کیسے زندہ ہو اور دل کی زندگی کے لیے میرے دوستو روح کی زندگی کے لیے دل کی زندگی ضروری ہے جب تک روح زندہ نہیں اس وقت تک میرے دوستو انسان کو زندہ نہیں کہا جا سکتا یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صد اللہ حکال علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندہ کون ہے فرمایا زندہ وہ ہے جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے وہ زندہ جس کا دل زندہ ہے جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا جو اپنے رب کو بھون گیا فرمایا کہ وہ مردہ ہے اگرچہ دنیا اس کو زندہ سمجھتی ہو لیکن میرے دوستو وہ مردہ ہے حضرت مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں ناپ پڑھنے والے بڑے عاشقِ رسول مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پیر کی تناش میں حضرت خاجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے خیال ہوا کہ چلو بھائی اپنا کنیکشن تو قائم کر لے جب تک کنیکشن قائم نہیں ہوگا میرے دوستو بات تو بنتی نہیں آپ دیکھتے نہیں یہ بلد بھی روشن ہے اور یہ لائٹ بھی جل رہا ہے اور یہ لارڈ سپیکر بھی کام کر رہا ہے اور یہ تمام ٹرانزسٹر بھی کام کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں یہ سب کچھ بہار اس بات کی ہے کہ اس کا کنیکشن الیکٹری سٹی سے ہے اگر یہ کنیکشن نہ ہو تو میرے دوستو یہاں اندھیرہ یہ اندھیرہ آپ کو نظر آئے گا نہ یہ بلد میں روشنی ہوگی نہ یہ ٹیوب کام کریں گے جب اس کا کنیکشن ہو گیا ایک ٹری سٹی سے تو میرے دوستو یہ بلد بھی جل گیا اور یہ ٹیوب بھی جل گئے تو جب تک علیاء کاملین سے نسبت نہ ہو اس وقت تک میرے دوستو دلوں کو زندگی نہیں ملتی اللہ والوں کی نسبت کا یہی تو فائدہ ہے خاجہ عبید اللہ احرام کی خدمت میں حاضر ہوئے مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ دیکھا کہ مولانا جامی نے دیکھا کہ خاجہ عبید اللہ احرار جو ہے وہ کہیں تشریف لے گئے بادشاہ کے پاس آپ گئے ہوئے ہیں مولانا جامی بیچارے بڑے صوفی تھے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں خاجہ عبید اللہ احرار اور یہ بادشاہوں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں ایک فقیر کا بادشاہ کے پاس جانے کا کیا کام ہے اس لیے ان کو دل میں خیال پیدا ہوا کہ بھئی یہ فقیر جو ہے یہ بادشاہ کے بعد چونہ ہے ان کو تو اپنی خانقاہ میں رہنا چاہیے اپنے ہجرے میں رہنا چاہیے جیسا کہ میرے دوست تو آج کل خیال کیا جاتا ہے یاد رکھو فقیری دیکھا کہ مولانا جامی نے دیکھا کہ خاجہ عبید اللہ احرار جو ہے وہ کہیں تشریف لے گئے بادشاہ کے پاس آپ گئے ہوئے ہیں مولانا جامی بیچارے بڑے صوفی تھے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں خاجہ عبید اللہ احرار اور یہ بادشاہوں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں ایک فقیر کا بادشاہ کے پاس جانے کا کیا کام ہے اس لیے ان کو دل میں خیال پیدا ہوا کہ بھئی یہ فقیر جو ہیں یہ بادشاہ کے پاس کیوں نہ ہیں ان کو تو اپنی خانقاہ میں رہنا چاہیے اپنے ہجرے میں رہنا چاہیے جیسا کہ میرے دوست تو آج کل خیال کیا جاتا ہے یاد رکھو فقیری اس چیز کا نام نہیں ہے بزرگی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آدمی گدلی پہل لے یا یہ کہ کسی ایک مقام پر جا کر بیٹھ جائے اس کا نام نہیں میرے دوستوں فقیری اور بزرگی جو ہے وہ اسی کا نام ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں کام کرنے والا فقیر چاہے ہجرے میں ہو پھر بھی فقیر ہے مسجد میں ہو پھر بھی فقیر ہے دکان میں ہو پھر بھی فقیر ہے اور سرک پر چلنا ہاں پھر بھی فقیر ہے کیونکہ فقیر جہاں جائے گا کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا میرے دوستوں اگر ہماری نیت بخیر ہے تو ہم دکان پر بیٹھ کر کے بھی میرے دوستوں اجناہ کے فضل و قرب سے ایک سچے مسلمان کی حیثیت سے زندگی بسر کر سکتے ہیں اور نیت اگر بخیر نہیں تو مسلم پر بیٹھ کر کے بھی ہم دنیا داری کر سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے ساتھ کے ہم یہ سمجھے کہ جی بس ولایت کا مطلب یہ ہے کہ بس وہ ایک ہی جگہ بیٹھا رہے یہ ٹھیک ہے اولیاء کاملین ایک جگہ بھی بیٹھتے ہیں لیکن بہران ان کا مقام اور ہے تو مولانا جامی نے فرمایا کہ بھئی یہ خاجہ عبید اللہ احرار اتنے بڑے بزرگ ہیں اور یہ بادشاہوں کے یہاں چلے گئے معلوم نہیں کیا مقصد ہے ان کا بڑی ناومیدی ہوئی اور مولانا جامی جا کر مصد میں سو گئے کہ افسوس ہم آئے تھے مرید ہونے کے لئے لیکن یہاں تو ہم دیکھتے کہ یہ بادشاہ سے ملنے کے لئے چلے گئے جب مولانا جامی رحمت اللہ تعالی نے دیکھا کہ خاجہ عبید اللہ احرار یہاں موجود نہیں ہے اور کسی بادشاہ سے ملنے کے لئے گئے تو آپ کو بڑا خیال بیدا ہوا اور آپ نے فرمایا نمر دست آن کے دنیا دوست آرد فرمایا مرد وہ نہیں ہے جب دنیا کو دوست رکھے اللہ والے دنیا کو دوست نہیں رکھتے یہ خاجہ عبید اللہ احرار وہ پادشاہ کے پاس گئے ہیں نمر دست کے دنیا دوست آرد یہ کہ کر کے اور غصہ ہوئے صوفی آدمی تے بیچارے جا کر مسجد میں سو گئے جا کر سو گئے تو خواب میں دیکھا کہ قیامت کا میدان قائم ہے اور مولانا جامی کو چاروں طرف سے آدمیوں نے گھیر رکھا ہے کوئی کہتا ہے مولانا میرے اتنے پیسے آپ کے اوپر باقی ہیں آپ کا میرے اوپر قرض ہے مجھے دیجئے وہ دوسری طرف سے کہتا ہے ایک آدمی کے مجھے دیجئے مولانا جامی بیچارے بڑے پلیشان ہیں قیامت کا میدان ہے اور لوگ چاروں طرف سے مولانا جامی کو گھیرے ہوئے اتنے میں دیکھا کہ خاجہ عبید اللہ احرار ادھر سے ہستے ہویا رہے خاجہ عبید اللہ احرار نے پوچھا کہ بھئی اس صوفی کو تم نے کیوں تنگر رکھا ہے کیا بات ہے لوگوں نے کہا کہ صاحب میرا ان کے اوپر قرض ہے فرمایا بھئی تمہارا قرض ہے تو میں نے بھی تو کچھ یہاں جمع کر رکھا ہے میرا بھی تو کوئی ایک آنٹ ہے میرے ایک آنٹ سے اور میری نیکی سے نکال کر اس کو دے دو بس جناب یہ خواب کا دیکھنا تھا کہ مولانا جامی کی جو آنس کھلی تو ان کو معلوم ہوا کہ آہا یہ جو میں نے خاجہ عبید اللہ احرار کے متعلق خیال کیا تھا یہ بات غلط تھی بھاگتے ہوئے مسجد سے آئیں خانقاہ میں پہنچیں اور خاجہ عبید اللہ احرار کے پاؤں کو پکڑ لیا اور عرض کیا کہ حضور بڑی غلطی ہو گئی آپ کے متعلق جو میں نے یہ خیال کیا کہ آپ باقشاہ کے پاس گئے اور معلوم اللہ آپ جو ہے وہ دنیا دار ہیں یہ خیال میرا غلط لکلا اور حضور ماں فرما لیئے خاجہ عبید اللہ احرار نے فرمایا کہ بھائی تم نے جو کچھ خیال کیا وہ صحیح خیال کیا ایسا ہوتا ہے اچھا یہ بتاؤ کہ وہ تمہارا مصرہ کیا تھا جو تم نے جلال میں آن کر کہا تھا وہ شیر تمہارا کیا تھا مولانا جامی نے عرض کیا حضور وہ تو میں نے غلطی میں امن کہا ٹھیک ہے تم نے غلطی میں کہا لیکن بتاؤ تو صحیح کہ وہ شیر تمہارا کیا تھا مولانا جامی نے عرض کیا کہ حضور وہ شیر یہ تھا کہ نہ مردانس نہ مردانس کے دنیا دوست دارت مرد وہ نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھتے تو خاجہ عبید اللہ احرار نے فرمایا کہ جامی اپنے مصرے میں میرا بھی مصرہ لگا لو تاکہ تمہارا شیر کمپلیٹ ہو جائے فرمایا اگر دارت برائے دوست دارت یہ ٹھیک ہے کہ مرد وہ نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھے لیکن میرے دوست اگر دوست کے لیے اگر کوئی دنیا کو دوست رکھے تو وہ دنیا بھی دوست ہے اور دنیا بھی اچھی ہے عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضور اللہ والوں کی صحبت سے اور اللہ والوں کی عقیدت سے اللہ تبارک و تعالی دنیا بھی عطا فرماتا ہے اور دین بھی عطا فرماتا ہے یہ عرص ہے حضور غوث العظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کا خوب سنیے کہ اس دنیا سے آدمی جب اس دنیا میں جاتا ہے تو اس دنیا کے آدمی کا کنیکشن ہم سے باقی رہتا ہے مرنے والا جو مرتا ہے ہمارے عام آدمیوں میں سے تو مرنے کے بعد یہ نہیں کہ اس کا کنیکشن ختم ہو جائے بلکہ باقی رہتا ہے یہ تو عام آدمیوں کی بات میں عرض کر رہا ہوں اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اہل سنت و جماعت کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے سے جو فائدہ اس دنیا میں پہنچتا تھا ان کے انتقال ہو جانے کے بعد بھی اللہ کے بندوں کو ان سے فائدہ پہنچتا ہے یہ عرض جو ہم کرتے ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ہم ثواب پہنچائیں آپ نے دین کو زندہ کیا آپ کی برکت سے ہمیں دین ملا آپ کی برکت سے ہمیں ایمان ملا تو ہم قرآن پر کر کے آپ کے عیسال سواب کے لیے کھانا پکا کر کے ہم اظہار عقیدت کرتے ہیں اور ثواب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اس سلسلے میں ایک بات یاد آگئی ذرا غور کیجئے بڑی مشہور حدیث ہے کہ قیامت کے بیدان میں ایک گروپ ہوگا جہنمیوں کا اور ایک گروپ ہوگا جنتیوں کا جنتیوں کا گروپ جو ہے وہ جا رہا ہوگا اور جہنمیوں کا گروپ وہ کھڑا ہو کر کہ دیکھ رہا ہوگا کہ جنتی جا رہے ہیں ایک آدمی جہنمیوں کے گروپ سے نکلے گا اور ایک جنتی کی طرف اشارہ کر کے کہے گا کہ اے جنت میں جانے والے بھائی تجھے شاید معلوم ہو کہ ایک دن میں نے تجھے پانی پلایا تھا اے جنتی میں نے تجھے پانی پلایا تھا سبحان اللہ پانی پلایا تھا صرف اتنی سی بات کے لیے آج وہ اس بات کا دعویٰ کرنے والا ہے کہ اے جنتی میں نے پانی پلایا تھا میرا حق آپ پر ہے اس لیے آپ میرے لیے دعا کیجئے اور آپ کے وسیلہ ہو اور اللہ تعالی دعا قبول کرے تو میں بھی آپ کے ساتھ جنت میں جاؤں دوسرا جہنمی نکلے گا اور وہ بھی ایک آدمی کو پہچانے گا اور کہے گا کہ اے شخص تجھے معلوم نہیں کہ میں نے تیرے لیے وضو کا پانی لا کر دیا تھا میں نے تجھے اے جنتی وضو کے لیے پانی لا کر دیا تھا میں نے تجھے وضو کرایا تھا مختصر یہ میرے دوستوں کہ جس نے جنتی کو ایک مرتبہ پانی پلایا اس کی دعا سے اور جس نے وضو کرایا یہ دونوں عدوی جو جہنم میں جانے والے تھے ان اللہ کے بندوں کے وسیلے سے دونوں کے دونوں جنت میں چلے جائیں گے عرض یہ کرنا ہے حضور کہ اگر صرف پانی پلانے سے آدمی جنت میں جا سکتا ہے اور وضو کرانے سے جنت میں جا سکتا ہے تو پھر جو لوگ گیاروی شریف کرتے رات دل حضور غوث العظم کے نام پر عیسال سواب کرتے ہیں بتاؤ کہ وہ لوگ کہاں جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی ان کو کتنا اونچہ مقام عطا فرمائے گا یاد رکھو یہ عرض جو ہے یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی انبیاء کاملین اولیاء کرام اور صحابہ اور تابعین اور جتنے مسلمان ہیں سب کی بارگاہ میں سواب پہنچایا جاتا ہے یہ عرض ایک حیث صدقہ جاریہ ہے کہ جس سے میرے دوستوں زندوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے اور جن کا دنیا سے انتقال ہو گیا ان کو بھی فائدہ پہنچتا ہے اسی لئے مسلمانوں میں یہ طریقہ ہمیشہ جاری رہا ہے کہ مسلمان اپنے بذرگوں کا عرض کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ اس بذرگ نے یہ کام کیا یہ احسان کیا اس کی یہ خدمت ہے اپنے بذرگوں کے واقعات کو بیان کرنا لوگوں کے ایمان کو تابع کرنا میرے دوستو یہ ہمیشہ اہل سنت و جماعت کا کام رہا ہے تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو عرص ہے اس عرص کی حقیقت یہ سمجھ نہیں جئے آپ نے سنا ہوگا کہ جب مردہ قبر میں لتا دیا جاتا ہے قبر بند کر دی جاتی ہے اور اس کے بعد من کر نکیر آتے اور پوچھتے من رب کا اے مسلمان اے آنے والے بتاں تیرا رب کون ہے ماں تینوں کا تیرا دین کیا ہے ماں تقول افیحق حضر رجل یہ جو کالی کالی کمی والے آقا ہیں یہ جو محمد الرسول اللہ ہیں یہ جو مردے کامل ہیں یہ جو سگد المرسلین ہیں ان کے مطلق تو کیا کہتا ہے میرے دوستو مسلمان بندہ سب کا جواب دے دے گا دینے کے بعد من کر نکیر اسے کہیں گے کہ بھائی تو تو فاس ہو گیا ما شاء اللہ تو نے بڑا اچھا جواب دیا اس کے بعد وہ کہیں گے نم کنومت العروض اے بندے تو سو جا جیسے کہ دلہنس ہوتی ہے نم کنومت العروض یہ نم کنومت العروض یہ کنومت العروض اس لب سے میرے دوستو عرص کو ہم عرص کہتے ہیں جس طریقے سے نوجمال لڑکا اور لڑکے کی شادی ہوتی ہے عربی کے اندر عرص اور عروض عرص دلہ اور دلہنس کو کہتے ہیں عرص شادی کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ دن ایسا ہوتا ہے جس میں دلہ دلہنس سے ملتا ہے خوشی کا دن ہوتا ہے اس لیے دلہ دلہنس کو عرص کہتے ہیں عرص کے ولی کے انتقال کے دن کو عرص کا دن کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس دن اللہ کا ولی اس دنیا سے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے قریب ہوا تھا چونکہ اللہ کے ولی کے وصال کا دن ہوتا ہے اللہ سے ملنے کا دن ہوتا ہے اللہ سے قریب ہولے کا دن ہوتا ہے اس لیے عرص کے دن کو ہم کہتے ہیں اللہ کے ولی کے انتقال کے دن کو عرص کا دن کہتے ہیں عرص کا دن آج کے دن اللہ کا ولی اللہ کی رحمت سے قریب ہوا حضرت رابعہ بسریہ رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑی بلیہ میری بہلو اے معزز خواتین سنو حضرت رابعہ بسریہ کا واقعہ پیش کر رہا ہوں حضرت رابعہ بسریہ کا جب انتقال ہوا بہت بڑی ولیہ عابدہ زہدہ حضرت رابعہ بسریہ کا انتقال ہو گیا کسی نے خواب میں دیکھا کہ اے رابعہ یہ بتاؤ کہ تمہارا معاملہ کیا ہوا منکر نکیر تمہارے پاس آئے کیا سوال و جواب ہوا حضرت رابعہ بسریہ رضی اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ میرے پاس منکر نکیر آئے انہوں نے سوال کیا کہ بھئی تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے یہ سب سوال کیا تو رابعہ بسریہ فرماتی ہیں کہ میں نے ل آپ بس رو کے لیے پاس آئے کچھا کر لیے پاس